جی بی کے عوام نے اس ظلم و ستم اور اس بربریت کے خلاف سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے کچھ دن پہلے جب جی بی میں الیکشن ہوا تو الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان تیری کے انصاف کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ریزلٹ نہیں مل رہا تھا جس کے بعد انہوں نے درنہ دیا اور اس کے بعد ان کو ریزلٹ دیا گیا مگر ان لوگوں کو کافی تنگ کیا گیا اب جا کر ان لوگوں نے درنہ دینے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے جی بی مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے جو کہ ایک آزادی مارچ کا نام ان کو دیا جا رہا ہے آئیے آپ کو خالد خرشید صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں اور اقیقی ازادی کے حق میں نعرے لگائے ہیں آپ کے ساتھ یہ فرڈجیں شیئر کرتے ہیں ان کے جو پی دی آئی کے کارکون ہیں وہ مشاورت کر لیں گلگت دیویجن کے جتنے بھی ہیں وہ مشاورت کر لیں اور وہاں کی جگہ میں پہلے ہی فکس کر کے بتا رہا ہوں کہ جیف الیکشن کمیشنر میں کہ دفتر کے باہر ہم بیٹھیں گے اور دی امر کے جو جتنے بھی ہمارے کینڈیٹس اور سینیا گینما اور پی دی آئی کے ورکرز ہیں وہ تیار ہیں مشاورت کریں دی امر میں کس جگہ کے اوپر انہوں نے دھرنا دینا اور ہم مشاورت کریں گے اس طور میں بھرنے کے ساتھ گلگت مارچ کی تو تیار ہیں تیار ہیں نا ایکشن تو آنا تا یہ صرف جی بی میں نہیں بلکہ اور علاقوں میں بھی آئے گا کیونکہ عوام کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے دوسری طرف آپ ان کو اتجاج کرنے نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کرواتے ہیں تو آپ بتائیں عوام کہاں پر جائے عوام کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے وہ بغاوت کا وہ درنوں کا اور وہ اتجاج کا اور وہ سڑکوں پر آنے کا جی بی میں جو حالات اس حوالے سے آپ بھی اپنی رہی دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹو لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں